السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہو ونصلي علی رسولہ الكریم اما بعد فاعود باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہمارے بہت سارے احباب نے خصوصا ہماری بہنوں اور بیٹیوں نے فرمایا جناب علیہ ہمیں گھر کی بڑی پریشانی ہے گھر اپنا نہیں ہے اور کافی لوگوں نے فرمایا کہ جناب علیہ ہم قرضوں کی دلدل میں فسے ہوئے ہیں تو ان دونوں مسئلوں کا ایک حل ہے وہ بھی ہو جائے گا اور اللہ وہ بھی کر دے گا اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے فضل سے آپ کا اپنا ذاتی گھر بھی عطا فرما دے گا اور اس کے واجبات بھی ادا کرنے میں آسانی کر دے گا غیب سے مدد کر دے گا انشاءاللہ اور اللہ تعالیٰ جو ہے آپ کے قرضے ہیں تو وہ بھی ادا کرا دے گا انشاءاللہ صرف توبہ کسی سے کرنی ہے سود والے قرضے سے اگر وہ لیا ہے تو کسی سے مزید قرض ہے لے لوا کہ اس منوسط سے جان چھڑا لیں اور پھر آپ یہ عمل کیجئے گا تاکہ اللہ نکالے اس نوسط سے اتنی آسانی سے تو نہیں نکلتی توبہ بہت کرنی پڑتی ہے تو عام انسانی جو قرض ہے وہ اللہ تعالیٰ کرا دے انشاءاللہ تو اس میں دو کام کہ آپ کو اپنا ذاتی گھر بنانا ہے گھر ضروری نہیں ہے کہ ہزار گس کا بناو بھائی چھوٹا سا گھر بنالو اللہ برکت دیتے رہے گا اس کو چار منزلہ بنا لینا پھر اس کو بیج کے پانسو گس کا لی لینا پھر وہ بنا لینا اس کو بیج کے ہزار گس کا لی لینا ضرور نہیں کہ اگر آپ کو ایک ہی ہزار گس کا گھر چاہیے ٹھیک ہے نا ایک سو بیز گھر کے جو اچھا ایک بات تو سنو میری غور سے یہ جو چھوٹے گھر ہوتے ہیں نا چھوٹے گھر یہاں بچے ہوتے ہیں اور زیادہ ہوتے ہیں چھوٹے گھروں میں جا کے دیکھو آٹھ اٹھ اٹھ چھے پانچ پانچ بچے ہوتے ہیں یہ بھی ایک راز ایک سائنس اور ایک فلسفہ ہے اور جو بڑے گھر ہوتے ہیں بڑے 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 بانگلے مشکل سے ایک یا ڈیڑھ بچہ ہوتا ہے ان کو اللہ ان کو آٹھ بچے دے دے مجھے بانگلے والوں سے تو حصد نہیں ہے اللہ ان کو اچھے بچے دے دے نیک بچے دے ایماندار دے متقید دے پریزگار بچے دے دے لیکن ایک اصول ہے جو معاشرت نظر آتی ہے کہ گھر جتنا بڑا ہوگا اولاد بھی تنی کم ہوگی گھر جتنا چھوٹا ہوگا اولاد بچے بھی تنی زیادہ ہوں گے اس کی سائنس آپ تو سمجھ گئے ہوں گے لیکن بارال غور کلی جے کا بات سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ تو پہلے چھوٹا گھر بم مانگنا ہے چھوٹا گھر بنانا ہے ٹھیک ہے پھر اس کو کرتے رہے نا بعد میں تو اس کے لیے جو ہے ایک بہت آسان ترین کام ہے دو دفعہ کا مال ہے کام ہوتا ہے اللہ مایوس نہیں کرے گا اتنا نہیں ہوتا کہ آپ لوگ اپنا وقت نکال کے میری ویڈیو دیکھ رہے ہو اور میں اس میں کوئی ایسی بات ہلکی کر دوں کہ آپ کا کام نہ ہو مجھے بدعائی نہیں لینے کسی کی ٹھیک ہے دعا کا مہتاج ہوں میں مہتاج ضرورت مند ہوں تاکہ میری آخرت بن جائے قبر اچھی بن جائے ٹھیک ہے تو اس کے لیے جو بتاتا ہوں امانداری سے بتا رہا ہوں صبح آپ جب بھی اٹھیں ٹھیک ہے نا تو اٹھنے کے بعد آپ نے جو ہے سب سے پہلے کیا کرنا ہے وضو کر لیا وغیرہ وغیرہ برش کر لیا وضو کر لیا اس کے بعد نماز پڑھ لی اس کے بعد آپ نے ایک ہزار مرتبہ صرف ایک چھوٹا سا جملہ پڑھنا ہے استغفراللہ 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 ٹھیک ہے کوئی مشکل نہیں ہے مشکل سے سات یا آٹھ منٹ لگتے ہیں اور یہ ہزار مرتبہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے ہو سکتا ہے پہلے دن آپ کو تھوڑا سا ٹائم لگ جائے پندرہ سولہ منٹ لگ جائیں لیکن پھر زبان رواں ہو جاتی ہے دوسرے دن اتنا ٹائم نہیں لگے گا ٹھیک ہے اور یہ ایک عجیب چیز ہے استغفراللہ ہزار مرتبہ پڑھنے والا کہ ہماری ضرورت اور ڈیمانڈ کے مطابق اللہ سب کچھ دے بھی دیتا ہے بندہ یہ پڑھنا چھوڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے پکی بات ہے جس نے بھی پڑھا اس نے چھوڑا نہیں ہے ٹھیک ہے نا اور پھر بندہ پڑھنا چھوڑتا نہیں ہے اللہ دینا چھوڑتا نہیں ہے ہے نا کتنی بڑی چیز ہے گھر بیٹے روزگار کاروبار آمدنی برکت خیر آفیت اور دینے والا کون اللہ یہ جو اللہ پیسے دیتا ہے نا یہ پیسے انڈے بچے دیتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا اور غیر اللہ غیر اللہ سے جو پیسے آتے ہیں اس میں برکت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اور جو حرام کے پیسے آتے ہیں وہ جو جیب میں پڑھے نا وہ بھی نکال کے لے جاتے ہیں پیسوں کی قسمیں ہوتی ہیں دیکھنے میں ایک ہی جیسے بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے مگر قسمیں ہوتی ہیں اللہ کا دیاوہ پیسہ بابرکت ہوتا ہے یہ انڈے بچے دیتا ہے ٹھیک ہے نا اور جناب علی اللہ کے دیئے وے پیسے کو کوئی ایزوز پریمیا اور پی سی اوز نہیں ہوتا ونڈے بچے دیتا ہے اور ہوتے ہیں اس میں برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے یاد رکھیے گا غیر اللہ کے پیسے وہ چیز الگ ہوتی ہے اور حرام کے پیسے جو ہوتے ہیں وہ آپ کے اپنی ذات کو کھانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ کے اپنی جیب اور گھر اور بینک کے پیسے کو بھی لپیٹ کے نکلنے والے ہوتے ہیں وہ چور ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو ذہن میں رکھیے گا سب سے خوبصورت پیسہ جو ہوتا ہے صرف وہ ہوتا ہے جو اللہ دے رہا ہو ٹھیک ہے اس میں انڈے بچے دیتے ہیں برکت ہوتی ہے ٹھیک ہے تو ایک دفعہ تو آپ نے یہ کر لیا تو اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جو کرتا ہے اس عمل کو وہ چھوڑتا نہیں ہے ٹھیک ہے پکی بات ہے وہ پندہ نہیں چھوڑتا اور اللہ دھینا نہیں چھوڑتا یہ سلسلہ چلے گا آپ کا قیامت تک انشاءاللہ اللہ مایوس نہیں کرتا اور غیب سے مدد کرتا ہے اور اپنے موں سے بولو گا کہ یار مشکل سے پندرہ بیچ دن ہوئے واقعی لگ رہا ہے کہ غیب سے اللہ کی مدد جاری ہو گئی ہے یا آپ بولو گے انشاءاللہ ٹھیک ہے اور یہ عمل سب کے لیے میرے کسی عمل میں اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی میں جو دیتا ہوں بڑے اخلاص سے اللہ اس کے رسول کی اللہ کی مخلوق اور نبی پاک کی امت سمجھ کے دیتا ہوں اور بھلے کی نیت سے دیتا ہوں دیتا ہوں دے رہا ہوں ڈیلیور کر چکا تو پھر مجھے ان باکس میں نہیں بولنا کہ حضرت جی اجازت دے دیں ایک تو حضرت جی میں ہوں نہیں بہت حقیر ترین آدمی ہو یہ ضرور ہے کہ اللہ اس کے رسول کی مخلوق سے اور امت سے مخلص ہو اماندار ہو ٹھیک ہے تو یہ ڈیریکٹ ہر بندے نے کرنا ہے کر سکتا ہے ٹھیک ہے تو ہزار مرتب آپ نے صبح پڑھ لیا استغفراللہ 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 کروڑوں شر اللہ ہٹائے گا اور کروڑوں خیر اللہ دے گا تو کتنا بیس پندرہ بیس دن میں آپ اپنے موں سے بولو گے کہ خیر نظر آ رہی الحمدللہ اور رات کو یہ شام کو ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے کہ سورہ عال عمران کی پہلی دو آیتیں ٹھیک ہے نا یہ والا صرف اکیز دن کرنا ہے سورہ عال عمران کی پہلی دعایتوں والا صرف اکیز دن کرنا ہے مگر استغفراللہ والا یہ قیامت تک کرنا ٹھیک ہے تاکہ دھندہ چلتا رہے کاروبار چلتا رہے اللہ غیب سے دیتا رہے ٹھیک ہے تو یہ دوسرا والا جو سورہ عال عمران کی پہلی دعایتیں یہ تین سو انیس مرتبہ پڑھنا ہے اور صرف اکیز دن پڑھنا ہے ٹھیک ہے اور دل لگا کے دعا مہمینی پوری توجہ سے خلوصے ہوتا یہ کہ ہم عمل تو پتہ نہیں توجہ سے پڑھ لیتے ہوں گے لیکن دعا پھر بس آئے بائش آئے تو جہاں عمل پوری توجہ سے ہو کانسنٹیشن کے ساتھ اور ایک جگہ بیٹھ کے ہو ٹھیک ہے نا وہ جو عمل آپ کہتے ہیں میں چلتے پھرتے پڑھتا رہتا ہوں چلتے پھرتے پڑھتے ہو گھٹھنے خراب ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے تجیور پہ کر کے دیکھ لینا بھائی بیٹھ کے عزت سے اعترام سے ایک جرنل صاحب آپ کے گھر میں آئے ہوئے ہوں گے تو آپ چلتے پھرتے بات کرو گے ان سے آپ عزت سے اعترام سے عدب سے ان کے قدموں میں بیٹھ کے بات کرو گے تو پھر کہاں جا کے آپ اللہ سے مخاطب ہو چلتے پھرتے مخاطب ہو نہیں 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 کونہ پکڑو کونہ کونہ بنا لو گھر میں ایک ٹھیک ہے مسلح بچھاوہ ہو تذبیر رکھیوی ہو اتر رکھیوی ہو خوشبو رکھیوی ہو سارا ضرورت کا سمانہ آپ کا پورا ہو وہاں پہ ٹھیک ہے اور جب بھی عمل چلہ وظیفہ پڑھائی کچھ بھی کرتے ہیں تو آپ کا موبائل آف ہوتا ہے لازمی طور پر یہ ڈسیبنٹس جو ہے موبائل کی ایک کلک آپ نے سن لی ایک میسیج دیکھ لیا پڑھ لیا ایک توجہ ڈال لی ہزار دشاؤں کی فرکینسی میں دماغ ڈائیوٹ ہو جاتا ہے ٹھک کر کے ٹھیک ہے تو یہ کام آپ نے نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے موبائل آف ہونا چاہیے تو ہزار مرتبہ استغفراللہ آپ نے ہزار مرتبہ پڑھ لیا روزانہ پڑھنا ہے اپنے صبح جب بھی اٹھتے ہو آپ ٹھیک ہے اور یہ شام کو صرف اکیز دن یہ والا عمل بھی کر لیا یقین کیجئے اللہ غیب سے مدد جاری کرتا ہے کرتا ہے کرتا ہے کرے گا کرے گا کرے گا انشاءاللہ آپ کا ذاتی گھر بن جائے گا انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بن جائے گا آپ کے قرض ادا ہو جائیں گے انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ادا ہو جائیں گے ٹھیک ہے اور جب ریزلٹ نظر آنا شروع ہو جائے تو فوری طور پر میری لئے بھی دعا میں اللہ سے اپلیکیشن لگا دیجئے گا ٹھیک ہے و السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ ٹھیک ہے